آپ سے سوال ہے کہ احترام کیا ہے؟ کسی کے احترام کا میار کیا ہے؟ عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احترام جیسے کہ آپ نے بتایا کہ محبت سے بھی کہی دنا اور قدم آگے ہے کیا ہے اس شخص سے آپ محبت کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں لیکن آپ اس کے دائرے میں اس کی اجازت کے بغیر کبھی داخل نہیں ہوں گے یہ کسی بھی شخص کا سب سے بڑا احترام ہے کہ بغیر اجازت کسی کی زندگی میں دخل نہ دیں کیونکہ ہمارے ہیں لوگ دوسرے کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ہے اور پھر دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ یاد کے لیے بات بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس نے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میں نے آٹومیٹکلی ہم کو یہ حق دے دیا ہے کہ اب جو اس کا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ میرا ہے اور اس کے زندگی پر میرا اختیار ہے حالانکہ شاعر یہاں بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ نگاہ عیب گیری سے جب دیکھا اہل عالم کو نگاہ عیب گیری سے جب دیکھا اہل عالم کو کوئی فاسق کوئی کافر کوئی زندگی کے اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل اعتصاب نفس پہ مائل مگر جب ہو گیا دل اعتصاب نفس پہ مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزندہ عالم مجھ سے بہتر تھا تو بات یہ کہ جب انسان کے چیز سوچ لیں کہ نہیں ہر شخص کا ایک میار ہے ہر شخص کی ایک پراپرٹی ہے ہر شخص کی ایک تیرٹری ہے ہر شخص کے ایک کمفرٹ زون ہے اور اسے بڑوں کا نہیں ہے ریمہ جی یہ بچوں کے ساتھ بھی ہے بچے کے بھی اپنی ایک پریویسی ہے بچے کا بھی ایک اپنا کمفرٹ لیول ہے بچے کا بھی ایک اپنا کمفرٹ زون ہے چاہے آپ اس کے پیرنس ہو چاہے آپ اس کے بڑے بھائی بہن ہو دوست ہو دوسرے کے کمفرٹ زون کا خیال رکھیں اور دوسرے کے کمفرٹ زون میں انٹیفیرنس نہیں کرنا ہی سب سے بڑا احترام ہے جو آپ اس شخص کو اب آپ کہیں اسے عزت دے کہلے یا آپ اپنے دل کی بڑائی کہلے مگر دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور دیکھیں ہمارے دین کیسے اور یہ جو اس وقت مہینہ چل رہے احترام کو سمجھنا ہے تو رمضان المبارک کو دیکھ لیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو اسلامی مملکہ جو پاکستان کے شہری ہیں مگر یہاں ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں فورن کنٹریز میں رمضان کے آنے سے پہلے اس دفعہ تو آئی واس کوئی سرپرائز ان ہیپی کہ سینٹرل لنڈن کو جس طرح سے سجا دیا گیا فورن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ دپارٹمنٹل سٹورز پہ بڑی بڑی سیل لگ جاتی ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں وہ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں مگر ہم اسلامی مملکت پاکستان کے باشندے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا نہ احترام کرتے ہیں نہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں نہ کسی کی بھوک کا احساس ہے نہ کسی کی مشکل کا احساس ہے بس سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سارا ثواب ہمیں کمانا ہے اللہ کے بندے کو بھوکا رکھیں آپ ثواب کیسے کما سکتے ہیں اور ثواب کمانے کے لئے عرم صاحبہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم دوسرے کی نیکیوں کو دسکس نہیں کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی کمی نظر آجائے کوئی خامی نظر آجائے اور اس کی ہم تشہیر کر سکیں اس میں ہم پہل کرتے ہیں مگر کسی کے اچھائیوں پر تھا نہیں دیکھتے ہیں دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی دیکھ جاتا ہے اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں دیکھتا یہ مہینہ احترام کا ہے اور احترام اگر سیکھنا ہے تو اس مہینے سے سیکھ لیں